السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم ناظرین محترم میلاد النبی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی آمد آمد ہے ہر طرف لوگ خوشیہ منا رہے ہیں آقا کی آمد کے ترانے گا رہے ہیں مگر ایسے موقع پر کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو بولے بالے سنی مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے کہ کیا یہ قرآن شریف میں کہیں لکھا ہوا ہے اگر لکھا ہوا ہے تو قرآن اور حدیث سے آپ ثبوت پیش کریں آج انشاءاللہ والدین اسی کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا حالانکہ اس کے دلائل علماء اہل سنت نے عطا بھی فرمایا ہے اور ایک نہیں سیکڑوں کتابوں کے اندر الحمدللہ اس کے دلائل موجود ہیں اس کی باوجود کچھ لوگ اعتراضات بھی جو کرتے ہیں تو آج میں بھی ان سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا اگر وہ حضرات جو اس طریقے کے باتوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی بتائیں کہ یہ چیزیں جو دو چار باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر واقعی قرآن اور حدیث میں موجود ہے تو مجھے بھی بتا دیں تاکہ ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہوئے آج انشاءاللہ اسی کے حوالے سے گفتہ ہوگی مگر اس سے پہلے گذارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اوپل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں میلاد کے حوالے سے اس سے پہلے جو ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہے آپ وہاں سے اسے دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ناظرین محترم جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے پر جنہیں تکلیف ہوتی ہے اور وہ لوگ جو ہے ورغلانے کی کوشش کرتے کیا یہ کہیں لکھا ہوا ہے اگر لکھا ہوا ہے تو قرآن اور حدیث سے ثبوت پیش کریں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں ایسے بہت ساری چیزیں وہ کرتے ہیں مگر دو چار چیزیں میں ضرور ان سے پوچھوں گا نمبر ایک ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے تو پیش کریں نمبر دو ہر سال غسلے خانے کعبہ ہوتا ہے جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں اگر ہے تو پیش کریں نمبر تین ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے چینج کیا جاتا ہے اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں اگر ہے تو ضرور از ضرور پیش کریں نمبر چار غلاف کعبہ پر آیتیں تحریر کی جاری ہے یہ آیتیں جو تحریر کی جاری جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں اگر ہے تو ضرور از ضرور اسے آپ پیش کریں نمبر پانچ مدارس میں ہر سال ختم بخاری ہوتا ہے جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں اگر ہے تو ضرور از ضرور اس کا بھی ثبوت پیش کریں نمبر چھے محافظہ جائی جاتی ہے جیسے جلسے عام ہوتا ہے بہت سارے ایسے جلسے کرتے ہیں جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں اگر ہے تو ضرور از ضرور اس کو بھی پیش کریں نمبر ساتھ ہر سال تبلیغی اجتماع ہوتا ہے چلے لگائے جاتے ہیں چالیس دن وہاں جا رہے ہیں تین دن وہاں جا رہے ہیں تین مہنا کہیں اور جا رہے ہیں جو کہ اس طریقے کے بیڑھنگے جا جا کر سفر تیہ کیے جاتے ہیں پتانی گلے میں کچھ اور چیزیں لادی جا رہی ہیں بسر لے لے کر جا رہے ہیں اور مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی ہے مسجد میں کھانا پکایا جاتا ہے اور نجانے کیا کیا چیزیں کی جاتی ہے اگر اس کا ثبوت ہے تو ضرور از ضرور اس کا ثبوت بھی پیش کریں نمبر آنٹ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کے وسال کا دن منایا جاتا ہے اگر اس کا ثبوت بھی کہیں قرآن اور حدیث میں ہے تو ضرور از ضرور پیش کریں نمبر نو جشنِ دیوبند اور اہلِ حدیث منایا جاتا ہے جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں اگر ہے تو ضرور پیش کریں نمبر دس ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کسی صحابی عیمہ محدثین اور مدرگان دین نے منا کیا کہ یہ دن نہ منایا جائے اگر اس کا بھی ثبوت کہیں تو ضرور از ضرور اسے بھی پیش کریں لیکن جیسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی بات آ جائے سارے نام نحاق مفت کے مفتی جو ہے وہ دین کے ٹھیکے دار کھڑے ہو جاتے ہیں اور شرک اور بیداد کا شور علاپنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ انہیں شرک اور بیداد کی خود تعریف نہیں معلوم ہوتی ہے اور اس طریقے سے بھولے بالے مسلمانوں کو ورغلانی کی کوشش کی جاتی ہے یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اگر ذکر کیا جائے تو بہت بڑی کلپ ہو جائے گی مگر ان میں سے دو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اگر اس کا ثبوت ہے تو یاد رکھ لیجئے اس کو پیش کریں نہیں ہے تو ایسا سب کیوں کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اس طریقے سے ورغلانا چھوڑے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور میلاد پر خوشیاں منانا جھنڈے لگانا کمکمے لگانا یہ تمام کے تمام چیزیں ثابت ہیں اور علماء اہل سنت میں اس پر ایک نہیں سیکڑوں کتابی لکھی بھی ہے آپ اس کا مطالعہ کریں اور اپنی ایمان کو تازہ کریں یہ مقدر کی بات ہے جس کے مقدر میں میلاد کی خوشیاں منانا ہے وہ ضرور مناتا ہے اور جو محروم ہے وہ یاد رکھ لیجئے کبھی نہیں مناتا اس لیے کہ کیا ہی خوب کہا گیا نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی الاول نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے خوشیاں منائے شاد اور آباد رہے اللہ ہم سب کو آقای السلام کی میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ